دوستو آئی پیل دو جار تیس کا بگل بچ گیا ہے اس بار منی اوکسن کے لیے ساستو چودہ بھارتیوں سمیت ٹوٹل 991 کرکیٹرز نے ریجسٹریسن کرایا ہے منی اوکسن کوچھی میں تیس دسمبر کو آئی جت ہوگا اگلے آئی پیل میں کھیلنے کے لیے اوکسن میں بھارت سمیت چودہ دیسوں کے کلاری سامل ہوں گے وہیں اوکسن میں کلاریوں کو کھریدنے کے لیے سبھی ٹیویں پلاننگ میں لگی ہے پنجاب کنگز کی بات کریں تو پی بی کی ایس کے سکوارڈ میں فیلحال سولہ کلاری ہیں اوکسن میں پنجاب نو کلاری اور کھرید سکتی ہے جن میں تین اوورسیج سلوٹ ہیں اپنے سکوارڈ کو پھل کرنے کے لیے پنجاب نے پنج کلاری سوٹلسٹ کیے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب کنگز کے سوٹلسٹڈ کلاری آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکراب جروع کریں چلی دوستو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پنجاب کنگز کے سوٹلسٹ پلیئر نمبر ایک بین سٹوکس دوستو پنجاب کا ریمیننگ پرس بیلنس 32 کروڑ 20 لاکھ ہے 14 کروڑ کی قیمت بالے مینک کو پنجاب نے ریلیج کیا تھا ایسے میں یہ ٹیم آسانی سے بین سٹوکس کری سکتی ہے اسٹوکس کے ٹیم میں آنے سے پنجاب کی بیٹنگ اور بولنگ کی طاقت کافی بڑھ جائے گی اسٹوکس ایک میچ بینر کھلالی ہیں اور انگلینڈ کو اوڈی آئی اور ٹی ٹونڈی بلڈ کپ جتانے میں اس کھلالی کا بڑا ہاتھ ہے آئی پیل کا ایکسپیرینس بھی اسٹوکس کو اچھا کاسا ہے اور اپنی اہمیت کو انہوں نے اس ٹوڈنومیٹر میں ثابت کیا ہے اس لیے پریتی انٹا کی ٹیم ڈیپین اٹلی اس کھلالی کو ٹارگٹ کرے گی نمبر دو سیم کرن دوستو سیم کرن کو پنجاب کنگز ایجے فاشٹ بولر منی اکسن میں ٹارگٹ کرے گی حال ہی میں انگلینڈ کو ٹی ٹونڈی بلڈ کپ جتانے میں اس کھلالی کا بڑا ہاتھ تھا جہاں انہوں نے سب سے زیادہ تیرہ بکٹ کے ساتھ من آب در ٹورنومنٹ آبورڈ جیتا تھا فائنل میں بھی بے پلیئر آب دا میچ بنے تھے آئی پیل میں سیم کرن پنجاب کے لیے پہلے بھی کھل چکے ہیں اور اچھا پردسن بھی رہا تھا جبکہ اب تو یہ انگلیس کھرالی پہلے سے بھی زیادہ گھاتک ہو چکا ہے پاور پلے کے ساتھ بے ڈیتھ آورس میں بھی بکٹ نکال کر دیتے ہیں ساتھ ہی تھوڑا بہتی یوکدان بے بیٹنگ میں بھی ٹیم کو دے سکتے ہیں ایسے میں سیم کرن کو پنجاب کنگ سے ٹاریٹ کرے گی نمبر تین ٹیم سیپرٹ دوستو مینگ کا گروال کو ریلیج کرنے کے بعد پنجاب کنگ کے پاس اب دو ہی اوپنر ہیں سکردبن اور جونی بیرشٹو جو اس کے پشٹ چوئیس اوپنر ہیں یہی دونوں پنجاب کے لیے اوپننگ کرنے بالے ہیں دونوں کے علاوہ پنجاب کے پاس کوئی بیک اپ اوپنر نہیں ہے یادی دبن اور بیرشٹو میں سے کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے یا کسی کارن بس نہیں کھیل پاتا ہے تو ٹیم دقیقت میں فس سکتی ہے اس لیے پنجاب اوپنر میں ایک اور اوپنر کو ٹاریٹ کرے گی نیجلینڈ کے ٹیم سیپرٹ بیک اپ اوپنر کے طور پر بے ایک بہترین اوپنر ہے ٹیم سیپرٹ کو بیسے تو صرف تین ہی آئی پیل میچ کھیلنے کا ایکسپیرینس ہے لیکنگ بے ایک اٹیکنگ اوپنر ہیں نیجلینڈ کے لیے بے اپ تک چاریش ٹیٹونڈی میچ کھیل چکے ہیں اور ان کا ساندھر پردسندہ آئے پنجاب کو یہ بلیواج کم قیمت میں ہی مل سکتا ہے نمبر چار سیبم مابی دوستو پنجاب کن سے بھارتی تیج گینباج سیبم مابی کو منی اکسن میں ٹارگیٹ کر سکتی ہے پنجاب کے پاس کیبل اٹھ سیپ سنگ ہی ایک بہترین بھارتی تیج گینباج ہیں سیبم مابی کو کیکیار نے ریلیج کیا ہے انہوں نے کئی اہم موقعوں پر اچھا فردسند کیا ہے پنجاب کے لیے اس کلالی پر زیادہ رکم بھی کھرچ نہیں کرنا پڑے گی ایسے میں مابی کو پنجاب ٹارگٹ کرے گی نمبر پانچ سنبیر سنگ دوستو پنجاب کے ہی دومشٹک کلالی سنبیر سنگ تاور توڑ میڈل اوڈر بلیواج ہیں جنہیں پنجاب کنگ سے ٹارگٹ کر سکتی ہے حال ہی میں بجے ایزارے ٹروپی میں ان کی ہارڈ ریٹنگ بلیواجی نے سبھی آئی پیل ٹیمز کا دھیان اپنی طرف کیچا ہے بجے ایزارے میں سنبیر نے دوستو سے زیادہ کی سٹرائک ریٹ سے بلیواجی کی تھی ساروک خان اگر اس بار بھی ایجے پھینیسر پھیل ہوتے ہیں تو پنجاب سنبیر سین کو ان کی جگہ پر آجما سکتی ہے تو دوستو یہ ہیں پنجاب کنگز کے پانچ سوٹل شٹیٹ کے لڑی جنہیں بے اگلے مائنے ہونے والے منی اکسن میں ٹارگٹ کرے گی اب ایک لی بس اتنا ہی پنجاب کنگز اور آئی پیل سے جوڑی ایسی ہی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکیب بھی رو کریں تھانکس پور بوچنگ